السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میں گارڈن اور آج میں اپنے لیمن پلانٹ کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں یہ میں لے کر آیا تھا میں نرسری سے اس پہ دیکھیں کلم لگی ہوئی ہے کلم لگا ہوا جو ہوتا ہے وہ پھل جو ہے جلدی دیتا ہے یعنی ایک ہی سیزن میں یہ پھل دینے لگ جاتا ہے اور یہ میرا پہلے ایسا پلانٹ ہے جس نے اتنی گروت اپنی بڑھا لی ہے یہ تھوڑے بود میں نے بابول کے جو ٹینیاں یہ لگائی ہوئی ہیں تاکہ اس کو کوئی فریشان نہ کرے جیسے بکریاں وغیرہ کھا جاتی ہیں تو وہ اس کو تنگ نہیں کریں گی بہت اچھی گروت پہ یہ چل رہا بھی یہ دوسری بار میں لے کر آیا ہوں پہلی دفعہ میں جب لائی تھا تو مرگیوں نے اس کو چوک چوک کے پورا کر دیا تھا اس کا ایک جو مین مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس پہ جو نئے پتے لگتے نا اسی کے اوپر اس کا کیڑہ لگتا ہے اور وہ نئے پتوں کو کھا جاتا ہے تو اس کی گروت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے ابھی یہ میں نے زمین میں لگایا ہوا ہے اس کو کوئی پوٹو اگرہ نہیں دیا ہوا اور اس کو میں نے اس تورے سے ڈھکے بھی رکھا ہوا تھا اسی لئے تاکہ اس کے اوپر مرگیاں یا پھر بکریاں جو اٹیک نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ پھر اس کے لیو کھا جائیں گے پھر نئے لیو نکلیں گے ان پر گڑے لگیں گے تو اس کی گروت بڑی مشکل ہو جاتی ہے پھر یہ دیکھئے اس کا نئے لیو نکل رہا ہے اور یہ بلکل نئے لیو لگنے یعنی میرے میں جب لے کر آئے ہوں اس کے بعد ہی یہ لیو نکلے ہیں تو یہ بھی اس کا لیو نکل ہے کیونکہ مونسون بھی تھا اس کو اچھی وارٹرنگ بھی مل گئی مجھے زیادہ اس کی کیر کرنے بھی نہیں پڑی بس میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا پانی دے دیا تھا تین چار دن میں ایک دفعہ میں اس کو پانی دیتا ہوں روز روز پانی نہیں دیتا کیونکہ زمین میں ہے زمین سے ہی یہ اپنا جو پانی اگزوف کر لے گا اور وارٹرنگ جو اس کو ضروری ہوں گے وہ اگزوف کر لے گا اس کے لیے وہ آسان ہے گھملے میں جب ہم پودے لگاتے ہیں تو اس کو کیر کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنیزبت زمین کے زمین میں جب آپ لگائیں گے تو بس آپ وارٹرنگ کریں یا تھوڑی بہت گڑائی کر کے ان کو پانی دیتے رہیں گے مہینے دو مہینے بعد بھی تو یہ بھی چلتے رہیں گے بڑے پلانٹ چھوڑے پلانٹ میں آپ کو روزانہ پانی دینا پڑے گا تو نیبو کی یہ جو نئے لیو ہیں یہ بھی ابھی چل رہے ہیں یہ جو نیچے نیچے سے نگل رہے ہیں یہ میں کٹ کر دوں گا فروری کے مہینے میں جب تک اس کو بڑھنے دیں گے فروری کے مہینے میں جب میں اس کو کٹ کروں گا تو ان کو گروت کروں گا کیونکہ فروری کا سیزن کٹنگ لگانے کا ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کے جو کٹنگ ہے وہ بھی میں گروت کروں اور یہ پودا جو ہے سٹیٹ چلتا رہے یعنی یہ تھوڑا اونچھا ہو کیونکہ یہ کم لینٹی ہوگا تو پھر اس پہ پھر جانور اٹیک کر سکتے ہیں یعنی اس کو خواہ سکتے ہیں لیکن یہ جب یہ ٹال ہو جائے گا لمبا ہو جائے گا تو پھر اس کے ان کے لئے تھوڑی مشکل ہو جائے گی تو میں چاہتا ہوں یہ ساری ٹینیا میں نیچے کی کٹ دوں گا اس کا فائدہ یہی ہوگا پھر یہ صرف اپر سے گروت کرے گا جب اپر سے گروت کرے گا تو لمبا ہوگا اور پلانٹ میں بھی نیبو زیادہ لگیں گے نیبو زیادہ لگانے کے لئے اس کو گھنا کرنا پڑے گا گھنا کرنے کے لئے ہم اس کے جو ٹاپ پینچیں وہ کٹ کر دیں گے یعنی جو ٹاپ سے پتے نکلتے ہیں وہ ٹچ توڑ دیں گے تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ گروت جو ہے ٹینیوں میں نکلتی رہے لیکن سب سے پہلے اس کو لمبا کریں گے یہ لمبا پروسیس ہے لیکن یہ کام کرے گا تو ابھی اس کو دیکھ کے صبح صبح مجھے بڑی خوش ہوئی تھی کیونکہ بہت زیادہ اس کے لیو نگل گئے تو یہ پہلے ایسا پلانٹ ہے جو میرے پاس چل گیا نیبو کا نیبو کا ورنہ میں یہ دوسرا پلانٹ لائے ہوں اگر اس میں پھل لگنے کی بات کریں تو یہ فور سیزن ہے اس میں پھل لگتے ہی رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ٹائم ٹو ٹائم اس میں پھل لگتے رہتے ہیں بس اس کا اپنے خیال یہ کرنا ہے اس کو آور وارٹرنگ نہیں کرنی ہے پانی کم سے کم دیتے رہنا ہے اس کو تھوڑا بہت اور مہینے دو مہینے بعد اس کی گھڑائی کرنی ہے گھڑائی کرنے کے بعد اس میں آپ خات بھی دے سکتے ہیں اگر آپ نے گھملوں میں لگایا ہوا ہے یا زمین میں بھی لگایا ہوا تو مہینے دو مہینے بعد اس کو خات دے دیں اب یہ جو اتنا ویسٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں پتو ہوگا اور ٹینی ہوگا تو یہ خود ہی ڈیزولو ہو جائے گا اور یہ خود ہی خات کا کام بھی کرے گا تو اس طرح اب یہ آپ پودے کو چلا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ